عارف کے بینہ تڑپ رہا ہے سارس عارف کو سارس سے پڑی دوستی مہنگی عارف کے خلاف ہوا مقدمہ درج قانون سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہوتا ہے وہ ہے انسانیت کیونکہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والے کا حق ہوتا ہے السلام علیکم آداب آپ دیکھ رہے ہیں سیسی اڈا میں ہوں آپ کے ساتھ زیا خان دوستو ایک خبر نکل کر کے آ رہی ہے کہ بن بیواغ والے نے سارس کو لے لیا گیا ہے جس کو لے کر سیاست گرمائی ہوئی ہے وہی پر سارس کو اپنے پاس رکھنے والے عارف کو بن بیواغ نے نوٹس بھی بیجا ہے دوستو عارف اور سارس کی دوستی سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے اب ان کا بچھڑنا بھی سرخیوں میں بنا ہوا ہے سارس کو عارف سے جدا کرنا اور اسے کان پر لانا جو پندرہ دن کے لیے کورنٹائن رکھنا حالانکہ اپنے دوست عارف سے بشڑ کر سارس بے حد اداس ہے عالم یہ ہے کہ اس نے یہاں پر آ کر کھانا تک چھوڑ دیا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ آج جو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے عارف اور سارس کی دوستی جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے فیل رہا ہے کچھ اسی طرح کی خبر لے کر کہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کو آپ تک جانکاری دینے کے لیے عارف اور سارس کے بیچ کی دوستی کو لے کر اور جو کہ سارس کو لے جا کر کے قید بھی کر دیا گیا ہے چڑیہ گھر میں جس سے سارس بہت ہی اداس ہے اپنے دوست سے اور دوستوں کیا سرکار کو سارس کو قید کرنا کیسا ہے تو بنے رہیے اس ویڈیو میں اور آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ سرکار کو کیا سارس کو قید کرنا کیسا ہے اور کیا سارس عارف کو دے دینا چاہیے یا نہیں دوستو جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکان کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی ہر نیوز ہر اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل کے مادہم سے نوٹی پیوکشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں بنے رہیے اس ویڈیو میں جو آخر میں یہ بتایا جائے گا کہ کیا سارس عارف کو دے دینا چاہیے یا سرکار کو ہی چڑیا گھر میں رکھنا چاہیے آئیے جانتے ہیں عارف اور سارس کی گہری دوستی کو لے کر کے دوستو اس گہری دوستی کو بتانے سے پہلے کہنا یہ ہے کہ جو ون بھانگ نے سارس دوست عارف پر معاملہ درج کرایا ہے جس کو لے کر عارف بھائی کا درد لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے عارف کا کہنا ہے کہ بن بی بھاگ سے جو نوٹیس آیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے سارس ان کا دوست تھا اس نے اس کا علاج کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سارس چلا جائے لیکن ان کے پاس ان کے ساتھ رہتا تھا یعنی ان کے ساتھ رہنے لگا تھا اسے پالا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے من سے ان کے پاس رہتا تھا اس میں میری کیا غلطی ہے دوستو آئیے جانتے ہیں عارف اور سارس کی یہ دوستی دوستو عارف بھائی کو گھائل سارس ملتا ہے جس کا ایک پیر اس کا گھائل رہتا ہے یعنی ڈیمیج رہتا ہے اس کو گھر اٹھا کر کے لے کر کے وہ آتے ہیں اس کا مرہام پٹی کر کے اسے ٹھیک کر دیتے ہیں اور جب سارس کو جنگل میں چھوڑنے جاتے ہیں یعنی جب سارس ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسے جب جنگل میں چھوڑنے جاتے ہیں تو ان کو سارس چھوڑ کر جاتا ہی نہیں یعنی ان کو چھوڑتا ہی نہیں ہے ایک طرح سے دوستی ہو جاتی ہے وہ سارس خود نہیں جاتا ہے یہاں تک عارف بھائی نے اس سارس کو قید کر کے رکھا ہے نہ پجڑے میں رکھا ہے نہ ہی اسے کسی طرح سے اسے قید بلکل نہیں کیا ہے بلکہ سارس ان کے ساتھ خود رہتا ہے وہ جب بائیک سے جاتے ہیں تو سارس بھی وہاں جاتا ہے دوستو سارس ایک راج پکچی ہے بھارت کا یہ قانون بھی ہے کہ کسی بھی راج کے پکچی یا جنگلی پکچی یا جانور ہو اسے قید کر کے نہیں رہ سکتے ہو اسے آزاد ہی رکھنا ہے اسے آزاد زندگی ہی چاہیے اس کو جنگل میں ہی رہنا ہے دوستو لیکن گورنمنٹ ہی سرکار چاہے تو اسے چھڑیا گھر میں رکھ سکتی ہے کیا ہوا کہ جب یہ بات مطلب سرکار کو جب یہ معلوم ہوا عارف اور سارس کی دوستی تو اس پر سرکار کی بھی نظر پڑ گئی اور وہ عارف سے سارس کو لے کر کے ایک چھڑیا گھر میں قید کر کے ایک پیجڑے میں بند کر دیتے ہیں یعنی ایک پیجڑے میں رکھا گیا ہے آپ لوگ خود ہی دیسائیڈ کریں اور بتائیں کہ کیا عارف کو یہ سارس دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے میرا خود کا مشورہ ہے یا ڈیسیجن ہے کہ ان کو بالکل دے دینا چاہیے تھا یعنی عارف بھائی کو ہی یہ سارس دے دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کو باند کر نہیں رکھا ہے وہ لیکن جب بن بی بھاگ والے وہ اس سارس کو چھڑیا گھر میں جب لے کر کے جاتے ہیں تو وہ سارس بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں ہو گیا ہے کیونکہ وہ جانور ہے وہ پکچھی ہے بول نہیں سکتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر فیلنگ نہیں ہے یا ان کے اندر یا ان کے اندر ایموشنل نہیں ہے ایک انسان کے اندر جو فیلنگ ہوتا ہے ایک جانور میں بھی اتنا ہی فیلنگ ہوتا ہے ایک جانور کے ساتھ جب آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں گے تو کہیں نہ کہیں لگاؤ ہو ہی جاتا ہے فیلنگ ہو جاتا ہے تو اسی طرح پکچھی بھی ڈپریشن میں ہو جاتا ہے کہ اس کا دوست کہاں گیا کیونکہ اسی کے ساتھ کھاتا تھا پیتا تھا سوتا تھا یعنی کھانا پینا اٹھنا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چڑیا گھر میں اچھے سے کھانا پینا بھی نہیں کھا رہا ہے وہ ڈپریشن میں ہے وہ بول نہیں سکتا جو اپنی اچھا بھی ظاہر نہیں کر سکتا یعنی وہ اپنے اچھا بھی ظاہر نہیں کر سکتا اپنا درد بھی ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک پکچھی ہے مانتا ہوں یہ قانون میں رولز ہے کہ راج کے پکچھی کو اپنے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن قانون سے بڑھ کر بھی ایک چیز بھی ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے انسانیت یعنی انسانیت ہی ایک ایسی چیز ہے کیونکہ کیونکہ مارنے والے سے زیادہ بچانے والے کا حق ہوتا ہے کیونکہ جب سارس کو آری بھائی نے بچایا ہے تو اس میں حق بھی آری بھائی کا ہی ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے آپ اپنا اپنا مشورہ دیں کی کیا سارس کو گورمنٹ ہی چڑیا گھر میں رکھے یا عارف کو ہی دے دینا چاہیے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی نیوز آپ کو ملتی رہے جائے ہند جائے بھارت السلام علیکم آداب